مجھے پتہ ہے کہ مجھے سنتے ہیں وہ میرے لفظ بلفظ لفظ کو سنتے ہیں ہمارے لفظ ایک ایک لفظ کو سنتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ الطعب حسین صاحب ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ اور کتنا ہم نے خون بانا ہے لوگوں کا کتنی قربانی لینی ہے ان لوگوں سے اور کس مقصد کے لئے کس راہ پہ ان کو لے کر جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بیسیوں لوگوں کے سامنے اپنی کانفیشنز کر رکھی ہیں سب لوگوں کے سامنے آپ نے رحمان ملک صاحب کو سب کچھ بتایا ہوا ہے آپ نے اپنے دوستوں کو سب کچھ بتایا ہوا ہے آپ نے اپنے پارٹی کے چند لوگوں کو سب کچھ بتایا ہوا ہے آپ خدارہ اپنے کارپونوں کے سامنے بھی اپنی باتوں کا اقرار کریں باتوں کو اقرار کریں بتائیں کہ ہاں میرا یہ بیک گراؤنڈ رہا ہے میں نے بیس سال یہ بھی بتائیں ساتھ سکتے تم لوگ کے لئے کیے ساری چیزیں لیکن انسان ناکام ہوتا ہے نا کہیں پہ بتائیں کہ جو یہ وہ غلط رستے پہ چلے گئے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ آپ جس دن یہ کر لیں گے اللہ تعالی نے ابھی آپ کو زندگی دی ہے آپ کا دل ہلکا ہوگا آپ کو رات میں نین ٹھیک آئے گی اور چھوڑ دیں پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں اللہ تعالی آپ کو آپ کے گناہ ماف کرے ہمارے گناہ ماف کرے آپ کو اللہ تعالی جو یہ وہ نیک ہدایت دے رجوع کریں اللہ تعالی سے اس کے بعد لیکن مانے تو صحیح نہ کہ ہم سے غلطی تیس سالوں میں ہم نے کتنے لوگ اغطاب صاحب آپ کے نام کے جڑنے کے ساتھ بلواستہ بلاواستہ ہزاروں لوگ مارے گئے آپ نے پچیس سالوں سے آپ وہاں پر رہے جب میں یہ ماہوں کے عطاب صاحب جب میں ان ماہوں کے جو کہ آپ کے کارکنان کی ماں بہن ہیں جب میں ان کی آہ و گزاری گریہ و زاری جب میں ان کے جب میں ان کا رونا دیکھتا ہوں تو دل کٹ جاتا ہے جو یہاں پہ آتے ہیں لوگ آپ کے کارکنان میرے نہیں ہیں میں ان کو بلا بھی نہیں رہا صرف وہی ساسرے پہ آتے ہیں کہ کوئی بھی دروازہ نوک کرو شاید یہاں سے ان کا بچہ مل جائے تو ان کی فریاد ان کی چیزیں ان کا حشر دیکھ کر دل روزانہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب بیٹھ کے رو نہیں رہا ہوتا ان کے ساتھ میں صرف ایک بات سوچتا ہوں کہ اگر آپ آج پاکستان میں موجود ہوتے اور کراچی میں موجود ہوتے اور جو لاشیں اٹھ رہی ہیں ان کے بچوں کی شگلے دیکھتے ان کے بچوں کا رونا دیکھتے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کتنے ہی ظالم آدمی کو نہ ہوں آپ کتنے ہی سنگدل آدمی کو نہ ہوں آپ کا رویہ یہ نہیں ہوتا جو آج کا آپ کا رویہ ہے آپ نے دیکھا ہی نہیں میت کیا ہوتی ہے آپ نے کاندھا دیا ہی نہیں بچی سالوں سے کسی جوان کے لاشے کو آپ نے اس جوان کی ماں کو روتے وے گڑ گڑاتے وے دیکھا ہی نہیں ہے آپ نے اس کے بچے کو بلکتا دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس پورے خاندان میں پھر کیا کیا آہو گزاری اگر آپ یہاں پر چار عورتوں کو مل لیں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کیوں ڈائریک ان کو سن لیں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ بولیں گے نہیں دنیا جو ہے وہ کوئی نہ آپ کو نیند آئے گی نہ آپ کو بھوگ لے گئے گی اور نہ ہی آپ کو جے وہ آپ اس طرح کے بیانات دیں گے بیٹھ کر اپنے لوگوں کے سر کاٹ دو چھوڑ دیں یہ مارنے مرنے کی سیاست ڈرل کیسے ہوتا ہے کیل کیسے ٹھوگی جاتی ہے آپ بتائیے کہ سر پہ ہتھوڑا ایسے مارنا چاہیے تاکہ دو ٹکڑے ہو جائے بھوگے جا سابت نکلی آ جائے تاکہ پکا بھی خالی ہو اب ان کا بھیجا بھی کوئی نہیں کھائے گا بھوگا کے کتوں کو کھرا دیں گا بچارے ان کو آپ کے ہاتھ میں ان کو بچانا خدا کے واسطے یہ نہ دیکھیں مصطفیٰ کمال آج آپ کے خلاف بات کر رہا ہے میں دوبارہ بڑے عدب سے یہ والی بات کر رہا ہوں یہ نہ دیکھیں بچالیں ان لوگوں کو سچ بولیں ان لوگوں کے سامنے بولیں کہ یہ ہو گئی غلطی ہو گئی غلط راستے میں چلے گئے اب نہ اختیار کرو یہ والا راستہ راستہ ٹھیک ہونے لگے گی بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں لوگوں کی جان بچانا خدا کے واسطے خدا کے واسطے اس نسل کو اب مرنے سے بچائیں مرنے سے بہت ساری چیزیں